پچھلے دور حکومت میں کہا گیا کہ اس ملک میں مردم شماری اور خانہ شماری ہوگی ڈیجیٹلائز ہوگی اور اس کے لیے ٹریننگ دی جائے گی اسازہ کرام کو سپروائزر ہوں گے انومیٹر یعنی شمار کنندگان ہوں گے پھر یکم مارچ سے ملک بر میں خانہ شماری ہوئی لیکن جناب سپیکر پہلے دن سے ہی یہ سازش تیار کی گئی تھی کہ کوئی ٹک کے عوام کی آبادی کو کم کرنا ہے دو مارچ کو میں آیا کم از کم دو سو شمار کنندگان اور اس کے ساتھ سپروائزر غوثبخش ریسانی سکول میں بیٹے ہوئے تھے میں گیا ان کے پاس میں نے اس دن ڈی سی کو فون کیا متعلقہ اکام کو فون کیا کہ ان کے پاس سیکوریٹی نہیں ہے اور یہ سیکوریٹی کے لیے بغیر یہ نہیں جا سکتے ہیں پھر اس میں ڈی سی نے کہا کہ ہم اس کو سیکوریٹی دے دیں گے بدبختانہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہم چیختے رہے کہ مردو شماری میں کوئی ٹک کو بالخصوص کوئی ٹک کے عوام کو کم کیا جائے گا اور اب یہی ہوا اب جب مختلف ازلا کے ڈیٹیل ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق کوئی ٹک کی آبادی دنیا جہان کے تمام اصولوں کے برقص گروت ریٹ جو بڑھتی ہے اس کے برقص کوئی ٹک کی آبادی پانچ لاکھ کم ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب کوئی ٹک کے نو ایم پی اے کے بجائے آنے والے وقتوں میں چھ ایم پی اے ہوں گے تین ایم اے کے بجائے دو ایم اے ہوں گے اور ان کے ڈیولپن فنڈ تمام کوئی ٹک کے عوام کے وہ کم ہو جائیں گے تو یہ جو دشمنی کی گئی کوئی ٹک کے ساتھ اور یہ پورے سازش کے تحت کیا گیا اوپر سے نیچے تک مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دوران پہلے تو یہ دشمنی کی گئی کہ پنجاب میں ایک تحصیل جہاں اسسٹن کمیشنر بیٹھتا ہے اس کو سینسس ڈسٹرک ڈیکلیئر کیا گیا ہمارے آپ کوئی ٹک کو بجائے اس کے کے اس کو چار پانچ سینسس ڈسٹرک ڈیکلیئر کیا جاتا اس کو محض ایک ڈسٹرک کے طور پہ لیا گیا اور پھر ہوا یہ کہ جو سب سے ذمہ دار اس میں بندہ تھا جس نے کام کرنا تھا ڈپٹی کمیشنر صاحب وہ اس دوران کوئی بیس پچیس دن وہ چھٹی پر چلے گئے اور یہ کیوں گئے اس دوران وہاں ایک بندے پر تمام کام پہلے دن سے ان پہ بوجھ ڈالا گیا ایک بندہ ہے وہ اپونٹمنٹ بھی کرتا تھا وہ بیچارہ پاگل ہو گیا اس دوران بلکل ان کی بس کی بات نہیں رہی انہوں نے جا کر کے اب جب ریزلٹ آئے کوئی اتارہ لاکھ یا اس سے بڑھ کے ہماری کوئٹہ کی آبادی آگئی اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ پانچ لاکھ بندے آسمان کا آگیا زمین نے نگل لیا کرونا میں مر گئے زلزلہ آگیا کوئی سلاب آگیا کہ پانچ لاکھ لوگ مر گئے اس کے برعکس میرے پاس ڈسٹک ہے وہ سارے ڈسٹک ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن برحال ایک ڈسٹک کی آبادی دوہزار سترہ میں ایک لاکھ چوہترہزار تھی آج اس ڈسٹک کی آبادی چھ لاکھ بیس ہزار ہو گئی ہے ایک ڈسٹک کی آبادی ہے ایک لاکھ پچاس اب اس کی آبادی ساڑھے چار لاکھ ہو گئی ہے یہ تمام فگر ہے لیکن جناب سپیکر دنیا بر میں سائنٹیفک جو طریقہ کار ہے پر سکوائر کلومیٹر پر سکوائر کلومیٹر کم از کم چھ سو ساٹھ لوگ رہتے ہیں اب جب یہ نئی مردوں شواری ہو گئی ہے کوئٹہ میں پر سکوائر کلومیٹر پانچ سو اکاون لوگ ہو گئے مطلب سو بندے ایک سو دس بندے پر سکوائر کلومیٹر کم ہو گئے اور جناب سپیکر جو علانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابھی کوئٹہ میں پر سکوائر کلومیٹر آٹھ سو ستر لوگ ہونے چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا گروت ریٹ ہے ٹو پوائنٹ سیون ٹو پوائنٹ ایٹ ٹو پوائنٹ سکس اس کے مطابق کم از کم کوئی آٹھ لاکھ عبادی بڑھنی چاہیے تھی کوئٹہ شہر میں اب یہ بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی پانچ لاکھ یہ کم ہو گئی آٹھ لاکھ یہ کم کر دی گئی آٹھ اور پانچ تھیرہ چودہ لاکھ عبادی کوئٹہ کے عوام کی کم کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئٹہ کی عبادی کم از کم اپنے لیات سے اب سب گواہ ہے کم از کم پینتیس لاکھ تک جانی چاہیے اچھا یہ ہوا کیوں یہ کیوں اس طرح ہوا اور جناب سپیکر کوئٹہ میں کوئی سو کے قریب سپروائزر تائینات کیے گئے اور اس کے لیے پانچ سو یا چھ سو انمینیٹر یا شمارکن اندگان علنگ کے یہاں پر پندرہ سو پہلے دن سے پندرہ سو شمارکن اندگان کیے یہاں ضرورت تھی لیکن انہوں نے کسطن یہ کیا کہ یہاں پر پہلے دن سے ان کی سازش تھی یہ سازش اس لیے سر کہ جناب سپیکر کوئٹہ کے جو لوگ ہیں یہاں پر جو مسلط جو آفیسران ہیں ان کا تعلق کوئٹہ سے نہیں ہے ان کی دلچسپی کوئٹہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی دشمنی کوئٹہ سے ہے وہ کسطن انہوں نے اس طرح کیا ملک صاحب آگئے ہمارے اختر حسین صاحب بھی کوئٹہ کے ایم پی اے مبین غل جی بھی کوئٹہ کے ایم پی اے اب یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ یہ عبادی کیوں کر کم ہو گئی ہے ہمیں وجہ بتائی جائے اور ہم نے اس دن کراداد بھی پاس کی کیس میں اضافہ کیا جائے لیکن اضافہ کرنے کی بجائے جب میں نے رات کو بارہا اوپر اکام سے میں نے ایک ایک سے بات کی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ جو ہے نا سب رات کو جا گئے اور آج تک انہوں نے ابھی آج میٹنگ بلائی تھی اور یہ بھی میں بتاتا چلوں یکم مارچ آج اپریل کی آج تیرا تاریخ ہے ان دنوں میں ڈیڑھ ماں میں کسی سپروائزر کو کسی شمار کنندہ کو ایک پیسہ تک نہیں دیا گیا ہے اور ایسا ہے کہ ابھی جب رپورٹے آ گئی ہیں تو بہت سارے سپروائزر ان کے دو آزار گرانے جو ہے نا وہ باقی ہے جس کو ابھی مردوں شماری میں انہوں نے شمار کرنا ہے کیا یہ دو دن میں آج تیرہ بھی گزر گیا چودہ اور پندرہ میں وہ دو دن میں یہ سب کچھ کر سکے گا نہیں کر سکے گا تو جناب سپیکر جو تجاویز ہے میری کے فیل فور کوئی ٹک کے حوالے سے آپ رولنگ دے دیں کہ کوئی ٹک کا جو مردوں شماری ہو رہی ہے اس میں کم از کم اس میں اضافہ کیا جائے ان دنوں میں اور کوئی ٹھم امرجنسی کے بنیاد پر تمام علاقوں میں جا کر کے دیکھا جائے کہ وہاں پر نمبر شمار لگے ہوئے یا نہیں لگے ہوئے خانہ شماری کے ابھی تک جب خانہ شماری کے نشانی لگے تو مردوں شماری کیسے ہوگی یہ آپ کا تمام ایمان سٹی ہے ایون سٹی ہے اس سے نیچے کا علاقہ ہے پورا آپ کا سریاب کا علاقہ ہے پورا آپ کا سریاب مل کا علاقہ ہے پورا گیس روڈ ہے ایسٹن بائی پاس ہے خاص کر ان علاقوں پر نوکلی میں کچھ لاگ میں سب علاقوں میں اس طرح ہوا ہے تو یقیناً یہ جو طریقہ کار ہے شمار گنے نندگان کو اضافی طور پر ٹیبلٹس دیا جا ہے اور بڑے بلاک کو جو ایسا بلاک ہے جس میں ایک ہزار گرانے آتے ہیں لیکن اصول کے مطابق دائیس سو گرانوں پر ایک بلاک ہونا چاہیے اور اگر دائیس سو سے بڑھ جائے تو وہ بلاک خود بخود ٹوٹ کر کے اس کے لئے الگ شمار کنندگان شمار کنندہ مقرر کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ان کو کرنا چاہیے کم از کم ان دنوں میں اس پہ اس کو بڑھائے جائے اور جس جس آفیسر نے اس میں غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے میں اپوزیشن لیڈر صاحب سے بھی کہوں گا میں اختر حسین سے بھی کہوں گا میں مبین صاحب سے بھی کہ چونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے خویٹہ کی آبادی بڑھنے کی بجائے پانچ لاکھ کم ہو گئی ہے اور باقی ازلا میں میں نے بتا دیا کہ ازلا کی آبادی دوہزار سترہ میں ایک لاکھ چورانوے ہزار ہے اب وہ چھ لاکھ بیس ہزار تک پہنچ گئی ہے وہاں گروت کتنا بڑھ گیا آیا خویٹہ میں یہ گروت نیچے کیوں آ گیا ہے اس حوالے سے آپ کی رولیں چاہیے